بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز ایک جنٹل مین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر سیکس ورس نمبر ون فورٹی فور سے لے کر ورس نمبر ون فورٹی سیون تک اسلام اور جودیزم کی کمپیریٹیو سٹری کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم میسٹ کہ اپنے آج کسی یونیک سا ٹاپک کے جانے پڑتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلامی کمینٹ میٹس اسلامی لاز ریویل ہو رہے تھے اور اسلام کی طرف سے احکامات نازل ہو رہے تھے تو جو ریاکشن میں جو ڈس بلیورز اس سوسائیٹی کے ہوتے تھے وہ بہت زیادہ اینگری ہو جایا کرتے تھے انہیں بہت زیادہ غصہ آتا تھا کہ یہ قرآن یہ اسلام تو ہمارے باپ دادا کی رسومات کے خلاف بول رہا ہے ہمارے لاز کے خلاف بول رہا ہے سو اس موقع پر سم اف دا پولیتھیاسٹک ریلیجنز جو تھے ان کے کچھ لوگ گیدر ہوئے ان کے کچھ لوگیں کٹھے ہوئے جو پولیتھیاسٹک ریلیجنز سے بھی لوگ کرتے تھے تو انہوں نے مل کر مالک بن عوف کی قیادت میں مالک بن عوف کی لیڈرشپ میں پروفٹ محمد علیہ السلام کے ساتھ ڈیبیٹ کا فیصلہ کیا اور وہ پروفٹ محمد علیہ السلام کی بھارگاہ اکدس میں آئے تو مالک بن عوف نے کہا کہ اے محمد آپ نے جو چیزیں کچھ ایسی جو حلال کی ہے وہ ہمارے باپ دادا کی طرف سے تو حرام چلی آئی ہے اور آپ انہیں حلال کرنے کا سیٹیفکیٹ بانتے پھر رہے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آج قسم کے نار اور مادہ جو جانور ہیں ان کو استعمال کرنا ان کو کھانا ان سے نفع اٹھانا اپنے بندوں کے لیے جائز کیا ہے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے وہ تم نے حرام کر رکھے ہیں تو لہٰذا تم مجھے بتاؤ کہ ان کی حرمت کہاں سے کہاں سے یہ تم نے لوجک لیا ہے کس طرح انہوں نے تم نے ان کو حرام کیا ہے یہ سنکر مالک بن اوف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر حضور علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ان کی حرمت کہاں سے کی نار کی طرف سے ان کی حرمت ثابت ہوتی ہے یا مادہ کی طرف سے حرمت ثابت ہوتی ہے اب وہ پھر خاموش ظاہر سی بات ہے اب وہ ڈیبیٹ میں ہار محسوسوں سے ہو رہی ہے اب شکست محسوس ہو رہی ہے شرم کے مارے اب اس کے پاس کوئی الفاظ موجود نہیں ہے ظاہر سی بات ہے اب وہ اگر کہہ دے کہ ان کی حرمت نار کی طرف سے ہے تو پھر تو سارے کے سارے جو میل اینیملز ہیں جو سارے کے سارے نار ہیں وہ سب کے سب حرام ہو جائے اگر وہ کہہ دے کہ یہ فیمل اینیملز کی طرف سے حرمت ثابت ہوئی ہے تو پھر تو تمام کے تمام جو فیمل اینیملز ہیں وہ ان کے لیے استعمال کرنا ان کے لیے نفع اٹھانا ان تمام کے لیے حرام ہو جائے ہاں اگر وہ کہہ دے کہ جو اینیمل اس جانور کے پیٹ میں موجود ہے تو لہٰذا اگر وہ اس کی حرمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو لہٰذا پھر جو پیٹ میں موجود ہے تو لہٰذا وہ میل بھی ہو سکتا ہے فی میل بھی ہو سکتا ہے لہٰذا پھر تو میل اور فی میل سارے انیمازن کے لیے پروہیمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو لہٰذا مالک بنوف بلکل خاموش اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کے تمام جانور جو یہ تو تمہارے باپ دادوں نے بغیر کسی لوجک کے بغیر کسی اتھنٹک ریزن کے حرام کیے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا ہے ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو ان سے تم کام لے سکتے ہو اس کے بعد پروفیٹ محمد علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاؤ آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون آیا ہے کہ چار قسم کی ایسی اینیبلز کی حوارے سے پروہیمیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ پروہیمیٹڈ ہے تمہارے لیے تم ان کو استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلے تو تم یاد رکھو کہ جو مردار ہے جو اینیبل اپنی قدرتی موت مار گیا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے مار گیا ہے اس کو تم استعمال نہیں کر سکتے دوسرے نمبر پر رنگوں میں بہنے والا خون وہ نہیں یوز کیا جا سکتا تیسرے نمبر پر تمہارے لیے پورک میٹ جو خنزیر کا گوشت ہوتا ہے وہ تم نہیں یوز کر سکتے تمہارے لیے حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہو جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پر زبا کیا گیا ہو بتوں کے سامنے زبا کیا گیا ہو وہ تم نہیں یوز کر سکتے حرام ہے وہ لہٰذا اس ورس کے بعد فوراں سے جودیزم کی طرف موو کیا گیا اور جودیزم کے لاؤز کی طرف جودیزم کی پروہیمیشن اور ان کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ جو جودیزم تھی جو یہودیت تھی اب اس میں جو پروہیمیشنز تھی انیمالز کے حساب سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سرکشیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ایسی ہیں ان پر حرام کی ہوئی تھی فور ایکزامپل فور ایکزامپل اگر آپ جودیزم کی سٹیڈی کرتے ہیں یہودیت کی سٹیڈی کرتے ہیں تو جو انگلی والے جانور ہوا کرتے تھے فور ایکزامپل آپ دیکھ لیں کتہ دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں اونٹ ہو گیا اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں شتر مرگ ہو گیا یا مرگی ہو گئی یہ جس قسم کے بھی یہ جانور وغیرہ تھے یہ یہودیت میں حرام تھے اب اس کے علاوہ آپ اگر مزید اس کو دیفت میں سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ بکری اور گائے وغیرہ کی جو چربی ہوا کرتی تھی وہ بھی جیوز کے لیے یہودیوں کے لیے استعمال کرنا ان کو پروہیبیٹڈ ہوتا تھا حرام ہوتی تھی کیوں کیونکہ جس بکاز ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اسلامیک لوگ کو ریویل کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ریلکسیشن دی ہے اور کچھ لاز کو منسوخ کیا ہے اور کچھ نئے قوانین آئے اور کچھ قوانین میں نرمیہ پیدا کی گئی ہے جو سابقہ شریعتوں میں نہیں تھی جس بکاز ان کی سرکشیوں کی وجہ سے اب اس موقع پر جو انگلی والے جانور تھے فور اگزامپل کتہ وہ تو شریعت اسلامیہ میں بھی وہ تو اسلامیک لوہ میں بھی حرام ہے لیکن اس کے علاوہ اون شتر مرغ بتخ اور مرگی خانے کی اجازت تو اسلام نے آپ کو دی ہے یہ صحابہ کرام اور تابعین کے اجماع سے بھی ثابت ہے یہ تو آپ کو اجازت دی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ چربی بھی یوز کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لہٰذا اب اس کے بعد بھی اگر جو جیوز اس کا مزاق کھڑاتے ہیں تو آپ ان سے کہیے اے حبیب آپ ان سے کہیے کہ یہ تمام جو جانور ہیں یہ تمہارے لیے حرام کیے گئے تھے تمہاری اپنی سرکشیوں کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے اس میں ریلکسیشن پیدا کی ہے اور ان میں سے بہت سے جانوروں کو مسلمز کے لیے حلال کیا ہے سو لیڈیز این جنٹل مین اپنے آج کے اس ٹاپک کو یہی پر ختم کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں مزید ٹاپک کو آگے لے کر بڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ